اسلام علیکم my youtube family and welcome to my channel امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی آج میں آپ کے ساتھ پٹیٹو بارز کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو نہ صرف بچوں کے لیے بہت پسندید ہے بلکہ بڑھوں کو بہت پسند آئے گی یہ آپ اپنے بچوں کو لنج بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور یہ آپ بچوں کی برڈے پارٹیز بغیرہ پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ ویسے بھی بنا کے کھا سکتے ہیں تو بغیر کسی ٹائم بیس کی ہم اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے پانچ درمیانے سائز کے آلو لیا ہے ان کو میں نے بوائل کر لیا اور ان کا چھلکہ اتار لیا ہے یہ ایک کپ چکن ہے یہ چکن کو میں نے نمک ڈال کے پانی میں بوائل کر کے پھر میں نے اس کو اس طرح سے اس طرح کے پیسز میں کٹ لیا ہے یہ ہاف کپ مکرونی ابلی ہویا ہے یہ آپ کسی بھی شیپ کی لے سکتے ہیں یہ ابلہ ہوا انڈا لیا ہے میں نے یہ ایک کھانے کا چمچ پیسیو کالی مرچ ایک چاہ کے چمچ نمک لیا ہے میں نے اور آپ اپنی مزی کے مطابق ہسپے زائی کا ایٹ کریں گے ایک چاہ کے چمچ چاٹ مسالہ لیا ہے میں نے یہ ایک کچھا انڈا لیا ہے میں نے چار سے پانچ کھانے کے چمچ میدلہ لیا ہے میں نے یہ ایک کپ بریڈ گرمز چاہی ہوں گے میں اور یہ کچھ کلر فول پوپسیکلز لیا ہے میں نے یا پلین بھی لے سکتے ہیں تو چلیں جب آپ اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آلو کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے آلو ہمارے میش ہو چکے ہوئے ہیں اب اس میں ابلی چکنیں ایٹ کر دوں گی میں ابلی مکرونیز ایٹ کر دیا ہے اور ابلی و انڈے گاب چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کٹ کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے نیف کی مدد سے اس کو کٹ کر لیں گے اور اس میں ایٹ کر دیں گے اب اس میں کالی مرش نمک اور چارٹ مسائل لیٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ایک چھوٹا سا اس کا حصہ لیں گے اور اس کا ایک بال بنا کے پوپسیکلز کے ساتھ اس کا بار بنا رہیں گے بار کی شیپ دے لیں گے ہم اس کو اس طرح سے کر کے ہم سارے بارز بنا رہیں گے کر لیں اب ہم انڈے کو اچھی طرح سے فوق کی مدد سے اس کو پھینٹ لیں گے بار کو پہلے ہم ایگ میں ڈپ کریں گے اس کے اوپر میدے سے کوٹ کر دیں گے اس کو دوبارہ سے پھر ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کو بریڈ کرمز اس کے اوپر اچھی طرح سے ہم لگا لیں گے اس طرح سے ہم ساری بارز کو لگا لیں گے یہ ہی کوٹنگ کرنے گے سیم کڑھائی میں اویل کو اچھی طرح سے گرم کریں گے اور اس میں یہ بار ہم ڈال کے فرائی کر لیں گے ایک سائیڈ سے پک دیا تو اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اس طرح سے کر کے ہم اس کو فرائی کر لیں گے ساری بار جیسے ہم ریڈی کر لیں گے پوٹیٹو بار ہماری ریڈی ہو چکی ہوئی ہے آپ اسے کیچپ کے ساتھ یا کسی بھی سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کو فرائی کرتے وقت ایک بات کا فیار رکھئے گا کہ اس میں انڈا ہوتا ہے بوائل لیک اور وہ پھٹ سکتا ہے اس لئے آپ تھوڑا سا دور کھڑے ہو کے فرائی کیجئے گا آپ لوگ ضرور بنائے گا ٹرائے کیجئے گا آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا ہیار رکھے گا سٹے سیف اللہ حافظ تینکس فور وچنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو